بسم اللہ الرحمن الرحیم کامنی اور وینہ میری دونوں بہنوں میں تمہاری لئے ایک بری خبر لے کر آئی ہوں اس پر کامنی بیچاری کا رنگ پیلا ہو گیا تھا اپنا دائیں خات اس بیچاری نے پہلے ہی دل پر رکھ لیا تھا اور آرزون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی آرزون میری بہن شہ پسند سے متعلق کوئی اچھی اور خیر کی خبر سنانا کامنی کے ان الفاظ سے بیچاری وینہ کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگی تھی اس کے چہرے کی سرخی پیلا ہٹ میں تبدیل ہو گئی تھی وہ آرزون کو مخاطب کر کے کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ آرزون خود ہی بول پڑی اور کہنے لگی سنو میری بہنوں خبر اتنی بری اور اہم نہیں ہے جس قدر تم نے خیال کر لیا ہے میں تم سے یہ کہنے آئی تھی کہ توڑی دیر تک شہ پسند اور قاسم دونوں بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑکر میں داخل ہونے والے ہیں اور اس مہم کے دوران شہ پسند زخمی ہو گیا ہے اس پر بیچاری بینہ نے چونکتے ہوئے آرزون سے پوچھا آرزون میری بہن خطرے کی تو کوئی بات نہیں آرزون کہنے لگی شہ پسند کے ساتھی میں سے کچھ سوار آگے آگے لشکر میں داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے پاشا کو شہ پسند کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے اور پاشا کے پاس اس وقت میرے باپ شاہ علی خان بھی بیٹے ہوئے تھے لہٰذا مجھے میرے باپ ہی نے شہ پسند کی زخمی ہونے کی تفصیل بتائی اس پر کامنی بیچاری نے مغموم سی آواز میں پوچھا آرزون میری بہن شہ پسند کیسے زخمی ہوئے آرزون کے بولنے سے پہلے ہی وینا بیچاری نے بڑی بیچین سی آواز میں پوچھا آرزون میری بہن کیا تم بتا سکو گی کہ شہ پسند کے زخم کہاں آیا ہے جواب میں آرزون بولی اور کہنے لگی آنے والے سواروں کا کہنا ہے کہ گجراز شہر میں جس وقت شہ پسند قابل کے سابق حکمران نصیر خان کو قتل کرنے والا تھا اس وقت نصیر خان کے کسی ساتھی نے شہ پسند کو خنجر دے مارا تھا وہ خنجر شہ پسند کی رانوے خوب گیا تھا آنے والے سواروں کا کہنا ہے کہ زخم کی مرخمپٹی اسی وقت کر دی گئی تھی لیکن شہ پسند چونکہ گوڑے پر سوار کرنے کے قابل نہیں تھا لہٰذا اسے بھگی میں ڈال کر یہاں لائے جا رہا ہے آرزون کی زبان سے یہ خبر سن کر کامنی اور وینہ دونوں بیچاریوں کی گردنیں جگ گئیں تھی ان کے چہروں پر دھیروں تفکرات پریشانیوں اور دکھ رکھ کرنے لگے تھے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے آرزون ان کو تسلی اور تشفی دینے کیلئے آگے بڑی دونوں کو اکٹا کر کے اس نے اپنے ساتھ لپٹایا پھر وہ کہنے لگی سنو میری بہنوں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم شاید اس بنا پر زیادہ پریشان ہو رہی ہو کہ شاہ پسند گوڑے پر سفر کرنے کے بجائے بگی میں کیوں آ رہا ہے تو ران کے زخم کی وجہ سے وہ گوڑے پر نہ بیٹھ سکتا تھا اس بنا پر اسے بگی میں یہاں لائے گیا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہتے کہتے ارزون کو خاموش ہو جانا پڑا اس لئے کہ خیمے کے باہر ان تینوں کو کافی شور سنائی دیا تھا جب وہ تینوں باقتی ہوئی خیمے کے دروازے کے پاس آئی تو انہوں نے دیکھا خیمے کے دروازے کے قریب ہی ایک بگی رکی تھی اور اس میں سے برخوردار خان اور شاولی خان عبداللہ کو سہارہ دے کر نیچے اتار رہے تھے قریب ہی خود احمد شاہ عبدالی بھی کھڑا تھا اور سارے کام کی نگرانی کر رہا تھا شاہ پسند جب نیچے اترا تو احمد شاہ عبدالی نے گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی یہ سرہ معاملہ کامنی اور وینہ آرزون کے ساتھ بڑے انہماک سے دیکھ رہی تھی پھر ان تینوں کے دیکھتے ہی دیکھتے قاسم اور درویش عبداللہ عبداللہ کو سہارہ دے کر خیمے کی طرف آنے لگے تھے ان کے پیچھے پیچھے احمد شاہ عبدالی شاہ علی خان برخوردار خان اور جخان خان بھی خیمے کی طرف آ رہے تھے اس پر کامنی وینہ اور آرزون تینوں ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی عبداللہ کو جب خیمے کے اندر لایا گیا تو احمد شاہ عبدالی نے دیکھا اس لمحے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کامنی اور وینہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے احمد شاہ عبدالی ان دونوں کے قریب آیا اور بڑی شفقت میں کہنے لگا میری بچیوں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تم دونوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں اور یہ آنسو ہمارے لئے بڑی قیمتی اور ناقابل برداشت ہیں میری بچیوں شاہ پسند بلکل ٹھیک ہے تم فکر مند نہ ہو میں جانتا ہوں تم شاہ پسند کو دونوں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہو بس ران پر ایک زخم ہے جس کی بنا پر یہ گوڑے پر سوار ہو کر یہاں تک نہیں آ سکا میرے خیال میں ارزون تم دونوں کو اس حادثے کی اطلاع کر چکی ہوگی احمد شاہ عبدالی کے یوں تسلی دینے پر کامنی اور وینہ دونوں نے اپنے آپ کو سنبھا لیا تھا عبداللہ کو خیمے میں اس کے بستر پر لٹا دیا گیا کامنی وینہ ارزون تینوں اس کے پاس بیٹھ گئی تھی اور ایک طرف قاسم اور درویش عبداللہ بیٹھ گئے تھے اس موقع پر احمد شاہ عبدالی خیمے میں داخل ہونے والے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں جا کر آرام کریں شاہ پسند کے پاس اس وقت کامنی وینہ اور ارزون قاسم اور درویش عبداللہ کے پاس کوئی نہ رہے شاہ پسند کو آرام اور سکون کی ضرورت ہے احمد شاہ عبدالی کا یہ حکم سنتی ہی سب لوگ خیمے سے باہر نکل گئے احمد شاہ عبدالی بھی خیمے سے باہر نکل کر توڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اس کے خیمے کے باہر پہرہ دینے والا ایک مخافظ باگتا ہوا سامنے آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا پاشا بھرت پور کے راجہ سورج ملک کی طرف سے اس کے دو سفیر اور قاسد آئے ہیں اور وہ کسی اہم کام کے سلسلے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں میں نے ان دونوں کو آپ کے خیمے میں ملاقات کے کمرے میں بٹھا دیا ہے اس پر احمد شاہ عبدالی بولا اور پہرہ دار کو مخاطب کر کے کہنے لگا شاہ علی خان، جہان خان اور برخوردار خان سے کہو اور ان میرے خیمے میں پہنچے وہ پہرہ دار باگتا ہوا ان تینوں کو بولانے کیلئے چلا گیا تھا احمد شاہ عبدالی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا جب اپنے خیمے کے دروازے تک آیا تھا اس وقت تک شاہ علی خان، جہان خان اور برخوردار خان وہاں پہنچ چکے تھے ان تینوں کو لے کر احمد شاہ عبدالی اپنے خیمے کے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ اہم لوگوں سے ملاقات کیا کرتا تھا وہاں بھرت پور کے راجہ سورج ملک کی صفیر پہلے ہی اندر بیٹھے ہوئے تھے احمد شاہ عبدالی کے داخل ہوتی ہی وہ فوراں اٹھ کڑے ہوئے احمد شاہ عبدالی ان کے سامنے شاہ علی خان، جہان خان اور برخوردار خان کے ساتھ بیٹھ گیا پھر اس نے ان دونوں قاصدوں کو بھی بیٹھنے کے لیے کہا جب وہ بیٹھ گئے تب احمد شاہ عبدالی نے انہیں مخاطب کیا اور پوچھا جہاں تک مجھے بتایا کیا ہے کہ تم برط پور کے راجہ سورج ملک کے قاصد ہو کہو اس نے تمہیں کس مقصد کس کام کے سلسلے میں میری طرف روانہ کیا ہے اس پر ان قاصدوں میں سے ایک بولا اور احمد شاہ عبدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا اے بادشاہ آپ نے ٹھیک سنا کے ہمیں برط پور کے راجہ سورج مل نے بجوایا ہے اس نے ہمیں آپ کی طرف ایک گزارش دے کر روانہ کیا ہے کہ اس کی بیٹھی کامنی اور بتیجی وینہ جو جرغمال کی حیثیت سے اس وقت آپ کے لشکر میں ہیں انہیں واپس کر دیا جائے اس پر احمد شاہ عبدالی نے چونکر ان دونوں قاصدوں کی طرف دیکھا اور کسی قدر ناپسندیدگی اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا یہ تم نے کیسے جان لیا کہ کامنی اور وینہ دونوں میرے لشکر میں یرغمالی ہیں کیا میرا کوئی آدمی ان دونوں کو اٹھا کر لیا تھا یا یہ کہ وہ یہاں سے نکلنا چاہتی ہیں اور کوئی انہیں جانے نہیں دے رہا اس پر دوسرا قاصد بولا اے باثرہ جہاں تک برت پور کے سورجمل نے ہمیں تفصیل بتائی ہے اس کے مطابق کامنی اور وینہ آئی تو اس لشکر میں اپنی خوشی سے تھی لیکن اب انہیں یہاں سے نکلنے نہیں دیا جا رہا اس پر احمد شاہ عبدالی بولا تمہارا برت پور کا راجہ سورجمل احمق اور بے وقوف ہے اس سے خبر ہی نہیں کہ کامنی اس کے پاس سے با کر میرے جرنیل شاہ پسند کے پاس آئی تھی اس لئے کہ وہ شاہ پسند سے محبت کرتی تھی اسے چاہتی تھی اور اس نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کر کے شاہ پسند سے شادی کر لی اور اب کامنی کے بطن سے شاہ پسند کا ایک بیٹا بھی ہے رہی بعد سورجمل کی بتیجی وینہ کی تو اس کی شادی بھی اس کی مرضی کی خلاف سورجمل مرخٹوں کے سپہ سالر رگونات سے کرنا چاہتا تھا جبکہ وینہ اسے نا پسند کرتی تھی لہٰذا وہ بھی بھا کر میرے لشکر میں آگئی اور اپنی چچا زاد بہن کامنی کے ساتھ رہنے لگی اس دوران وینہ بھی شاہ پسند کے محبت میں گریفتار ہو گئی اور خود کامنی نے بھی اسے ایسا کرنے کے مواقع فراہم کیے تھے اس لیے کہ کامنی چاہتی تھی کہ وینہ بھی اس کے شہر کی بیوی کے حیثیت سے اس کے ساتھ رہے سورجمل کے قاسدو مجھے غور سے سنو جہاں تک کامنی کا تعلق ہے وہ پہلے ہی میرے جرنیل شاہ پسند کی بیوی ہے اور اس کے ایک بیٹے کی ماں ہے جہاں تک وینہ کا تعلق ہے تو میں تم پر انکشاف کروں کہ وینہ بھی انقریب شاہ پسند سے شادی کر لے گی لہٰذا تم کامنی اور وینہ میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ نہ لے جا سکو گے اس پر ایک قاسد بولا اور پوچھنے لگا اے بادشاہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم کامنی اور وینہ سے مل کر خود ان سے گفتگو کریں اور یہ جانے کہ وہ واقعی اپنی خوشی سے یہاں رہ رہی ہیں تاہم ہم واپس جا کر اپنے راجہ سورجمل کو اتمنان دلا سکیں اس سے وہ بات کہہ سکیں جو ہم نے خود کی اس سے وہ تبدیلی کہہ سکیں جو ہم نے خود اپنی آنکوں سے دیکھی اس پر احمد شاہ عبدالی اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا اور کہنے لگا ہاں ایسا ممکن ہے تم دونوں میرے ساتھ آؤ میں تم دونوں کی ملاقات کامنی اور وینہ سے کراتا ہوں اس کے ساتھی احمد شاہ عبدالی اپنے خیمے سے چل دیا دونوں قاسد اس کے ساتھ ہو لیے ان کے پیچھے پیچھے شاہ علی خان برخوردار خان اور جخان خان بھی عبداللہ کے خیمے کی طرف جا رہے تھے تورج ملکی دونوں قاسدوں کے علاوہ شاہ علی خان برخوردار خان اور احمد شاہ عبدالی عبداللہ کے خیمے میں داخل ہوئے انہیں دوبارہ اپنے خیمے میں دیکھتے ہوئے کامنی، وینہ، قاسم، ارزون اور درویش عبداللہ جو عبداللہ کے اردگرد بیٹے ہوئے تھے اپنی جگہ سے اٹھ کڑے ہوئے اس موقع پر عبداللہ بھی تفکر کی نگاہوں سے احمد شاہ عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا اس موقع پر شاید وہ احمد شاہ عبداللہ کو مخاطب کر کے کچھ پوچھتا کہ احمد شاہ عبداللہ قریب آیا اور کامنی کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا کامنی میری بیٹی، تم اور وینہ میری بات غور سے سنو یہ میرے ساتھ جو دو اجنبی اشخاص ہیں یہ تمہارے باپ سورجمل کے قاصد ہیں انہیں تمہارے باپ سورجمل نے تمہیں اور وینہ کھولانے کیلئے میرے لشکر میں بیجا ہے ان دونوں کا کہنا ہے کہ سورجمل کا خیال ہے کہ کامنی اور وینہ دونوں کو احمد شاہ عبداللہ کے لشکر میں یرغمال بننا کر رکا گیا ہے لہٰذا سورجمل نے تم دونوں کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے میں نے ان دونوں قاصدوں کو بتایا ہے کہ کامنی اور وینہ یہاں میرے لشکر میں یرغمال نہیں بلکہ وہ دونوں اپنی خوشی سے شاہ پسند کے ساتھ رہ رہی ہیں جبکہ وینہ شاہ پسند کی انقریب بیوی بن جانے والی ہے پر ان قاصدوں کا تقاضی تھا کہ ہمیں موقع فراہم کیا جائے کہ ہم خود اس سلسلے میں کامنی اور وینہ سے اتمنان کر لیں تاکہ جو کچھ ہم دیکھیں وہیں سورجمل سے کہہ دیں میری بیٹی یہ قاصد تم دونوں بہنوں کے سامنے ہیں اب دونوں انہیں بتاؤ کہ تم اپنی خوشی اور رضا مندی سے رہ رہی ہو یا کسی نے تمہیں شاہ پسند کے خیمے میں جرغمال بنا رکا ہے یہ سب کچھ سننے کے بعد کامنی اور وینہ دونوں کے چہروں پر ہلکی ہلکی مسکرہت نمودار ہوئی تھی انہوں نے گہری نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر کوئی فیصلہ کرنے کے بعد کامنی بولی میرے باپ کی طرف سے آنے والو سنو سامنے جو بچہ لیٹا ہوا ہے وہ میرا بیٹا ہے میں پاشا کی امیرے لشکر شاہ پسند کی بیوی ہوں اور شاہ پسند کا وہ بیٹا میرے ہی بطن سے ہے میں نے اپنی خوشی اپنی چاہت کو سامنے رکھتے ہوئے شاہ پسند سے شادی کی ہے یہی معاملہ وینہ کا بھی ہے اب یہ بھی شاہ پسند کی بیوی بن کر اسی خیمے میں رہے گی وینہ جو اب تک خاموش کڑی تھی کامنی کی اس گفتگو پر اس کی حالت خنسی کی مدر تانو جیسی ہو کر رہ گئی تھی کامنی توڑی دیر تک خاموش رہی پھر وہ بولی اور ان قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی سنو میرے باپ سورج مل کی طرف سے آنے والے دونوں قاصدوں ہمیں نہ لشکر میں جبری رکھا گیا ہے نہ ہی ہم یہاں یرغمال ہیں یوں جانو کہ میں اور وینہ شاہ پسند سے مل کر اپنے من کا مول تک باندھنا بول گئی ہیں دونوں ہی شاہ پسند کے ہاتھوں بے دام بکھ چکی ہیں یوں جانو یہ لشکر ہی اب ہماری جنم گومی ہے دونوں قاصدوں واپس جا کر میرے باپ سورج مل سے کہنا کہ میں اور وینہ دونوں کسی دیوی کی چرنوں کسی دیوتا کے مندر میں رہنے کے لئے پیدا نہیں ہوئی تھی میں اور وینہ کسی شمشان کی آگ میں جل مرنے اور چتا کی آتش میں بسم خونے کو نہ پیدا ہوئی تھی اب بھی سرزمین کے اب کا دیشی اور پورا نماشی تہواروں گنگا اور جمنا کے قدیم پہلوانوں اور رام چندر اور کرشن کی جیسے ہمارا کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں ہے ہم دونوں نے نیک نیتی اور دل کی تہہ سے اسلام قبول کر لیا ہے ہم اب مسلمان ہیں اور اس خدا کو مانتے ہیں جو بحدت الوجود اور ہما عوست ہے اور ہماری اس تبدیلی اور ہمارے اس انقلاب نے ہمیں زلط کی لمبی رات سے نکال کر بخارات کا الہتاب عطا کیا ہے میرے باپ سے جا کر کہنا اب ہمارا تعلق برت پور سے نہیں رہا نہ ان سے کوئی تعلق اور واسطہ ہے اب شہ پسند ہی میرے اور کامنی کی لہو کی گردرش ہے یہاں تک کہنے کے بعد کامنی رکھی توڑی دیر خاموش رہی پھر وہ ان دونوں قاصدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی سنو میرے باپ کے دونوں قاصدوں جو کچھ میں نے کہا ہے یہ تمہاری تسلی کے لیے کافی ہے یا تم میرے موز سے اور کچھ بھی سننا چاہتے ہو اس پر ایک قاصد بولا اور بڑی حیرت اور پریشانی میں کامنی کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا راج کماری جو کچھ آپ نے کہا ہے کیا یہ سب کچھ آپ نے اپنے پورے ہوش و حواس میں کہا ہے اس پر کامنی نے ایک ہلکا سا کہکہ لگایا اور کہنے لگی یقیناً میں نے جو کچھ کہا ہے اپنے ہوش و حواس میں ہی کہا ہے وہ قاصد اس بار وینہ کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا وینہ دیوی جو کچھ راج کماری کامنی دیوی نے کہا ہے کیا آپ بھی اس سے اتفاق کرتی ہیں جواب میں وینہ ہلکی ہلکی مسکرہت میں کہنے لگی جو کچھ میری بہن نے کہا وہ صرف اس کے دل کی آواز نہیں بلکہ میرے دل کی بھی آواز ہے یہ خیمہ ہمارے لئے اب اجنبی اور پرایا نہیں ہمارا اپنا گھر ہے اور قسم خداوند کی اس خیمے میں جو آ کر سکون ملا وہ سکون مجھے اور کامنی کو برت پور کے راج محل میں بھی میسر نہ آیا تھا دونوں قاصد کامنی کی گفتگو سن کر پہل ہی حیرزدہ ہو رہے تھے اب جو انہوں نے وینہ سے بھی ایسی ہی گفتگو سنی تو ان کی تاجب خیزی کی کوئی انتہا نہ تھی پھر ان دونوں نے بڑے رازدارانہ آپس میں کوئی مشورہ کیا پھر ایک قاصد آگے بڑھا عبداللہ کے قریب آ کر وہ بیٹھا اور بڑے معدبانہ انداز میں وہ عبداللہ کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا شاہ پسند اس موقع پر میں اگر آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ جواب دینا پسند کریں گے لشکر میں داخل ہونے کے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ ایک مہم کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے جہاں آپ زخمی ہوئے ہیں اگر آپ تکلیف کی شیدت میں نہ ہوں تو میں اپنے اعتمینان اور برت پور کے راجہ سورج ملک کی تسکین کیلئے آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا اس پر عبداللہ نے اپنے ہونٹوں پر زبان پیرتے ہوئے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کے بولنے سے پہلے ہی کاملی بول پڑی اور قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگی جب میں اور وینا دونوں بہنیں تمہاری باتوں اور تمہارے سوالات کا جواب دے چکی ہیں تو پھر ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے تم دیکھتے ہو کہ یہ زخمی ہے انہیں شکون اور آرام کی ضرورت ہے تم اگر مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے یا وینا سے سوال کر لو انہیں آرام کرنے دو اس پر عبداللہ نے مسکرا کر کاملی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پوچھنے دو کیا پوچھتا ہے میں اس کے سوالوں کا جواب ضرور دوں گا عبداللہ کی اس کفتگو سے اس قاسد کو کچھ حوصلہ ہوا پھر وہ عبداللہ کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا چاہ پسند اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ واقعی کاملی اور وینا دونوں سے پیار کرتے ہیں اور کیا آپ نے اب تک اپنی رضا مندی اور اپنی مردی سے ہی کاملی سے شادی کی ہے اور آئندہ بھی اپنی خوشی اپنی چاہت کو سامنے رکھتے ہوئے وینا سے شادی کریں گے اس پر جہاں اہمہ شاہ عبدالی دیکھ رہے تھے وہاں عبداللہ نے توڑی دیر کے لیے غور سے قاسد کی طرف دیکھا پھر اپنے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی مسکرہٹ بھی کرتے ہوئے وہ کہنے لگا سورج ملکِ قاسد اگر تو میری زبان سے ہی سننا چاہتا ہے تو سن جہاں کامنی میری ذات کے شہر کے لیے ایک خواب گورا راحت میرے دل کے لیے جمال کی ترنم ریزی میری روح کے لیے سوچوں کا گلاب اور میرے جسم کے لیے لذت ہے وہاں وینہ میری آنکھوں کے لیے سکون کی روشنی کا پیغام ہے عبداللہ کا یہ جواب سن کر وہ قاسد شاید مطمئن ہو گیا تھا اس لیے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اپنے ساتھی قاسد کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا کیا تم مزید کچھ سوال شاہ پسند سے کرنا چاہتے ہو اس پر دوسرا ساتھی عجیب سے مطمئن انداز میں کہنے لگا اب مزید پوچھنے کیلئے کیا رہ گیا ہے کامینی وینہ اور پھر شاہ پسند کی باتیں سن کر میں نے یہ اندازہ لگایا ہے یہ تینوں ایک دوسرے کیلئے پیدا ہوئے تھے گو کامینی اور وینہ نے برت پور میں جنم لیا جبکہ یہ شاہ پسند کابل ہرات کی طرف پیدا ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عزل سے جنم جنم سے ایک دوسرے کیلئے تھے ایک دوسرے کیلئے ہیں اور ایک دوسرے کیلئے رہیں گے اب ہمیں مزید یہاں رکھ کر وقت برباد نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں ہم یہاں سے کوچھ کرنا چاہیے اور جا کر اپنے مہاراج سورجمل سے کہنا چاہیے کہ وہ کامینی اور وینہ دونوں کو بے تعبیر خواب آرزو کیا ہوا چہرہ ختم ہوتی جاک کی طرح بول جائیں اس لئے کہ کامینی اور وینہ کا اب اس سے کوئی تعلق نہیں رہا یہ دونوں ہمیشہ اور صدا کیلئے شاہ پسند کی ہو کر رہ گئی ہیں اس موقع پر عبداللہ نے اشارے سے کامینی کو اپنی نزدیک بولایا کامینی گھٹنوں کے بل شاہ پسند کے قریب بیٹھ گئی پھر اپنا گال وہ عبداللہ کے مو کے قریب لے گئی عبداللہ نے توڑی دیر تک کامینی کے کان میں کچھ سرگوشی کی جسے سن کر کامینی کے شہرے پر بڑی پرسکون اور خوشکوار مسکرہت نمودار ہوئی تھی اس کے ساتھی کامینی اپنی جگہ سے اٹھ کرے ہوئی کامینی نے اس موقع پر وینہ کے کان میں بھی کچھ کہا جسے سن کر وینہ بھی پول کی طرح کھل اٹھی تھی پھر کامینی اور وینہ دونوں خیمے کے اندر بنے ہوئے توشک خانے میں داخل ہو گئی تھی وہ دونوں نقدی کی دو تیلیاں لے کر واپس لوٹی تھی عبداللہ نے وہ نقدی کی تیلی لے لی پھر دونوں قاصدوں کو مخاطب کر کے کہا سنو سورجمل کے قاصدو تم دونوں چونکے کامینی اور وینہ کے دیس سے آئے ہو لہٰذا میں پسند نہیں کرتا کہ تم خالی ہاتھ جاؤ تم دونوں کے لیے یہ نقدی کے تیلیاں ہیں تاکہ یہاں سے رخصت ہوتے وقت تمہیں یہ احساس ہو کہ تمہارے ساتھ شاہ پسند کے خیمے میں اچھا سلوک کیا گیا ہے اور برد پور پہنچ کر تمہیں یہ احساس بھی رہے کہ کامینی اور وینہ دونوں شاہ پسند کے خیمے میں کس قدر خوش اور پر سکون ہیں اب میری طرف سے تم دونوں کو اجازت ہے تم جا سکتے ہو عبداللہ کی یہ گفتگو سن کر سب خوش ہو گئے تھے اس موقع پر احمد شاہ عبدالی بولا اور شاہ علی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا شاہ علی خان میرے بھائی تم دونوں قاسدوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور انہیں بلے طریقے سے رخصت کرو اپنے پاس سے بھی ان دونوں کو انام دے کر رخصت کرو اور جس قدر رقم تم ان کو مہیا کرو گے میں تمہیں ادا کر دوں گا احمد شاہ عبدالی کا یہ حکم پا کر شاہ علی خان دونوں قاسدوں کو لے کر خیمے سے باہر نکل گیا تھا شاہ علی خان کے جانے کے بعد احمد شاہ عبدالی نے برخوردار خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا برخوردار میرے عزیز تم لشکر کے مطبخ کی طرف جاؤ وہاں مطبخ میں کام کرنے والوں کو میری طرف سے حکم دو کہ عبداللہ کے لئے یقنی تیار کرے احمد شاہ عبدالی کا یہ حکم پا کر برخوردار بھی خیمے سے نکل گیا تھا برخوردار کے جانے کے بعد احمد شاہ عبدالی عبداللہ کے قریب بیٹھ گیا عبداللہ کی بائیں ٹانگ ننگی کر کے اس نے اس کی ٹانگ پر تھوڑی دیر کے لئے ہاتھ پیرا پھر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکرہت نمودار ہوئی اور وہ عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا عبداللہ میرے بیٹے میں تم سے بیان نہیں کر سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں تم نے اپنی گردن کی توق سے نجات دلائی اب تم نے اپنی دونوں ٹانگوں کے کڑے بھی اتار پینکے ہیں میرے بیٹے یہ مت پوچھو کہ آج میں کتنا خوش کتنا مطمئن ہوں تمہاری بائیں ٹانگ پر لوہے کا کڑا دے کر میں کڑکتا تھا لیکن تم نے کابل کے سابق کو کمران نصیر خان کا خاتمہ کر کے اس کڑے سے بھی نجات حاصل کر لی ہے میرے بیٹے اس مہم پر کامیابی اور بائیں ٹانگ کے کڑے سے نجات حاصل کرنے پر میں تمہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں شاہ پسند میرے بیٹے میں اب جاتا ہوں مجھے امید ہے کہ کامنی اور بینہ دونوں اس زخمی حالت میں تمہاری سکون تمہاری راحت کا باعث بنیں گی شاہ پسند پہلے میرا ارادہ تھا کہ جو ہی تم اپنی گجرات کی مہم سے لوٹو گے تو میں لاہور سے کندہار کی طرف کوچھ کر جاؤں گا لیکن تمہارے زخم کی وجہ سے میں چند دن رکھوں گا جب تمہارا زخم مندمل ہو جائے گا پھر ہم کندہار کی طرف کوچھ کریں گے اس کے ساتھی احمد شاہ عبدالی عبداللہ کے خیمے سے نکل گیا تھا وست دسمبر تک عبداللہ کا زخم بلکل ٹیک ہونے کے بعد احمد شاہ عبدالی اپنی لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا لاہور سے اس نے پڑا اٹھا کر کوس کیا اور دریے ستلچ کی طرف بڑھا پھر وہ دریے ستلچ کے کنارے کنارے بہولپور پہنچا اور وہاں سے ملتان ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوتی ہے درہ گومل سے گزر کر غزنی کا روخ کر رہا تھا پنجاب کی جلستی ہوئی گرمی نے احمد شاہ عبدالی کی صحت پر بہت خراب اثر ڈالا تھا اس لئے غزنی پہنچ کر کچھ عرصہ صاحب فراش رہا اس کے چہرے پر بڑی تعداد میں دانیں نکل آئے تھے یہی حال اس کی سپائیوں اور سالاروں کا بھی ہوا لہٰذا احمد شاہ عبدالی نے اپنی لشکر کے ساتھ چند یوم تک غزنی میں قیام کیا اس کے بعد وہ اپنی لشکر کے ساتھ اپنی دارل حکومت کندہار کی طرف کوچھ کر گیا تھا